بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تحریکی اعتماد کی جو جنگ ہے گارمنٹر اپوزیشن کے درمیان اس میں ظاہر ہے اور بھی پریز شامل ہو چکے ہیں یہ اس وقت ایک ڈیسائیسل سٹیج میں تاہر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد میں بہت زیادہ ریومر مونگ ریم ہو رہی ہے ریومرز ہو رہی ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور بہت قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اگر ایک طرف سپریم کوٹ اس کیس کو ظاہر ہے وہ سن رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کوٹ اس کیس کو پھر کیا فیصلہ کرتی ہے اور وہ ظاہر ہے ان کا فوکس سٹری اے کے اوپر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو منعرف ہو رہے ہیں کیا ان کو روکا جا سکتا ہے ووٹن سے اور اگر ووٹن سے روکا نہ گیا تو کیا ان کی اگر ڈس کوالیفکیشن ہوگی وہ فور لائف ہوگی یا صرف ڈی سیٹ ہوں گے اور پھر دوبارہ سے ایکشنڈر کی واپس آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی میں نے آپ کو خورت بتائی تھی کہ ان کا ان پرنسپل یہ اگری کر لیا انہوں نے کہ وہ ڈائلوگ پروسس مطلب رکے انیشیٹ کروائیں گے اور وہ ڈسکریٹی کروائیں گے مطلب ہے کہ وہ انکاریج کریں گے پیچھے رہ کے وہ انکاریج کریں گے حکومت اور اپوزشن کو کے آپس میں مل بیٹھ کے یہ مسائل حل کریں اور پھر وہی جو نیشن ایجنڈا کی بات ہے کہ اس طرف آپ آگے بڑھیں اس کے اوپر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری جو اطلاعات ہیں اس میں گارمنٹ سے اوری رابطہ ہم کا ہو چکا ہے اپوزشن کے ساتھ ابھی ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ رابطہ میری اپوزشن کے بھی ایک اہم رہنما سے بات بھی دونوں نے کہا کہ میری سے ڈائریکٹ تو ابھی کسی نے بات نہیں کی لیکن انڈائریکٹ ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے سو یہ جو بات ہوگی وہ اب ظاہر ہے وہ کب مچور ہوتی ہے وہ اسٹیج کی اوپر بات سی چلتی ہے یا یہی جو اپیسوڈ ہے نو کانفیڈنس کا اس کے بعد وہ ساری باتیں ہوں گی یا جو بھی ہوگا سو اس کا ایسا نہیں ہے یہ فرض کریں کہ بہت سے لوگوں کا شاید اس قسم کا اپریشن ہے کہ شاید یہ بات چیت یا یہ انٹروینشن اس لیے ہوئی ہے کہ جی نو کانفیڈنس کو شاید روکا جائے یا اس قسم کی بات کہ کوئی قسم کی یہ کوئی اسی طرح کی کوئی نیگٹیو مطلب ہے کہ اس طرح ہمیشہ سے اسٹیابیشن کی ایک انٹروینشن رہی کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کسی دوسری پارٹی کے خلاف تو ایسا یہ کام نہیں ہے یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے اور اس میں میں آپ کو یہ ویسے ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو میں نے اپنے ایک وی لاؤگ میں تین چار دن پہلے میں نے کامران حان صاحب کے ساتھ ایک پروگرم کیا تھا دنیا میں تو اس میں میرا ایک جو اس میں ایک فوٹیج تھا میرا ایک اس وہ کافی مطلب ہے کہ وائرل ہوا اور وہ میرے بات وہی والی کی کہ جی اگر امران حان پروجیکٹ فیل ہوتا ہے اور پھر نیا پروجیکٹ آ جاتا تو یہ پروجیکٹ سے کیم کب تک چلتی جائیں گی اور پھر میں نے جو بھی اسٹیابیشمنٹ کے بارے میں کہا ظاہر ہے آپ نے سنا کہ جی بجائے اس کے کہ آپ یہ کچھ کریں کہ جی چھپکے یا چھپکے سے جو بھی کام ہمیشہ سے ہم نے دیکھا اسٹیابیشمنٹ کرتی لئی تو آپ جو ہے فیر لی بلکہ اوپن لی لینے کا اوپن آکے تو آپ فیسلیٹیٹ کریں اور گرانٹور بن کے تو یہ مسائل جو ہیں بیسکس جو ہیں ہمارے فرنڈمنٹل جو ہیں ہماری مطلب ایکانومی کے ہماری اکانٹیبیلیٹی کے ہمارا نظام تاکہ ایک اپنی جگہ قائم ہو جائے باقی ٹھیک ہے پولیٹیشنز آتے رہیں جاتے رہیں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں تاکہ کم از کم ہمارے ادارے ہماری سیول بروکرسی ہماری عدالتیں ہمارا اکانٹیبیلیٹی کا نظام اس ہو کہ وہ ایک اچھے دریگے سے آگے کام کرتا رہے اور چلتے رہے تو اس کی اوپر جب میں نے یہ بات کی تو جس دن میں نے بات کی اس کے دوسرے دن مجھے خود اپروچ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ سے ایک مطبعہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ذمہ دار نے اپروچ کر کے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا کیا بیوئر میں نے کہا وہی میرا بیوئر ہے جو میں نے بیان کیا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو آج کل کے حالات ہیں اور جن حالات میں بھی ہم پہنچ چکے ہیں اس میں بہت بڑی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور پولیٹیشنز بھی ٹھیک اگر ذمہ داری کا انہوں نے مطبع ہے کہ ان کا روڈ رہا کردار ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا لیکن دیفنیٹی چونکہ بار بار ڈریکٹ اور انڈریکٹ انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ہمارا کوئی نظام بن ہی نہیں پایا تو میں نے کہا کہ اگر یہ ہے تو اس کو اب اگر اس طرح کے انٹرونشن تھی جس سے حالات خراب ہوئے تو ایک ایسی انٹرونشن تھی آپ چونکہ گارمنٹ اور اپوزیشن آپ سے بات نہیں کرتے بولتے نہیں ہیں اور اس لیے ان کو انکاریج کیا جائے تو اس کے اوپر انہوں نے سن کے پھر دوسرے تیسرے دن مجھے پھر دوبارہ مجھے پون کال آئے اور انہوں کہا گیا مجھے بتایا گیا کہ جی بلکل ہم یہ کام کریں گے اور اس کے اوپر گارمنٹ سے انہوں نے انیشل کانٹیکٹ ہو چکا اس بارے میں اس ایشو کے اوپر اپوزیشن سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اب یہ کب ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دو چار پانچ اور آج کا تو ایسے بھی آپ کو بتایا کہ گارمنٹ اپوزیشن اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں جلسے بھی کرنا ہے ایک دوسرے کا اور پھر یہ نو کانفیڈنس یہ کب ہوگا کیسے ہوگا ایم نوٹ شور آباؤٹ دیکھ کہ یہ ٹائمن کے بارے میں ٹائم لائن میرے پاس کم از کم نہیں ہے بکوز میرا فیصلہ تو نہیں ہے میرا تو آپ کو بتایا کہ ایک آئیڈیا تھا اور وہ آئیڈیا اگر فرض کریں کہ کلک کیا کسی کو اور پھر انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو اچھا اس کے علاوہ چلیں یہ بات ہے اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بڑی بڑی زبدست قسم کی ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور پرائم نیسٹر عمران کہ ٹرم کارٹ کی بات ہو رہی ہے اور کوئی مطلب کہتا ہے کہ کسی کے خیال میں وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ملکری کی اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار ہو اور مختلف قسم کی کہ یہ بھی ہے کہ جنرل فیلس کی اپوائنٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے جنرل صاحب کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کسی اور جنرل کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اطلاعات ہیں کم از کم اس وقت تک میرا نہیں حیال کہ کوئی اس قسم کا ایکسٹریم سٹیپ اس وقت پرائیمس لیں گے اور میری جو ان کے لوگوں سے بات ہوئی وہ بھی اس چیز کو ٹوٹلی دینائے کر رہی ہیں حالتو عمران خان صاحب بہت سی اپنی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرتے لیکن میری کم از کم مجھے جو بتایا گیا ہے نے یہ بتایا کہ جن کی کل بھی میٹنگ کوئی پرائیمسٹر امران خان صاحب سے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان صاحب ایک تو انہوں نے اس چیز کو کریفائی کیا کہ وہی والی بات جو بھی آرڈی ہے انی آو اخواروں میں میڈیا میں آ چکی ہے کہ جی انہوں نے وہ نیوٹرل ہوئی بات وہ فوج کیلئے نہیں تھی وہ جنرل ایک بات انہوں نے کی تھی لیکن ان کا یہ کہنا تھا جو پرائیمسٹر کا ایک میری سٹر صاحب کے انتاب کہ کچھ بھی ہو اگر یہ گارمنٹ چلے بھی جاتی ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ کم از کم وہ والی غلطی نہیں کریں گے ان کے بقول جو غلطی نواز شیف صاحب نے کی کہ آپ کنفرنٹ کریں فوج کو آپ فوج کی اگینسٹ مطلب ہے کہ کیمپین چلائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام امران حان نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بلکھو بھی کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں کریں گے اور انہوں نے اسی لیے آپ نے جو چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کے اس تحقام اور پاکستان کی مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے مست ہے فوج اور اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ کیسے آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں تو اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ مطلب ہے کی کیا ہے کہ کم ایسا کام نہیں کریں گے تو اگر آپ اس قسم کا بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی بات کرتے ہیں اور اس قسم کا بھی آپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے ایک ایسا کام آپ کر سکتے ہیں اپوائنمنٹس کے مطلق جو کہ کنٹوبرشن چیز ہو جس سے ایک رییکشن ایک اوورال پولٹیکل رییکشن تو آئے گئی آئے گا میڈیا سے بھی آئے گا لیکن ایون انٹرنلی جو ہے فوج کے اندر سے اس کے مطلق ایک مطلب ہے کہ ایک رییکشن آ سکتا ہے تو اس طرح کی میرا حیل ہے کہ کوئی اس قسم کا معاملہ کوئی ایکسٹریم معاملہ میرے میں خیال کے کچھ ہوگا باقی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ڈیسائیسیب میں جیسے کی شروع میں تھا کہ ڈیسائیسیب دین ہے تو اب آگے کہ جی کس کروٹ اون بیٹھتا ہے لیکن اس میں سب سے اہم ہوگا اتحادیوں کا کتنوں جو اتحادی ہیں ایمکیو ایم باب اور پی ایمل کیو وہ آپ کیا خیصہ کرتے ہیں اور ابھی تک تو ان کا جھکاؤ دائر ہے تقریباً آلموسٹ بہت حد تک ان کا اگر ہم کہیں کہ جی نائیٹی پرسن سے اگر بھی آپ کہیں کہ تیلڈ ان کا پوزیشن کی طرف ہے تو کیا کچھ سرپرائز مل سکتا ہے کہ نہیں کہ وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف یا حکومت کوئی طرف چلے جائیں کہ ہم حکومت کو بھی موقع دیں گے تو اینی آو یہ کچھ معلومات تھی وی تھی کچھ میرا تذزیہ بھی تھا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے زاکر اللہ علیہ السلامت کوئی سکتا ہے